بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ڈاکٹر منزور فضل ملک آئی سرجن آل شیپ آئی سپیٹل باہر پر سے بول رہا ہوں میں آج آپ کو ایک بچہ دکھاؤں گا یہ بچہ ہے اس کی عمر ہے تقریباً ساڑھے پانچ سال اس کو ایکسوٹروپیا ہے آؤٹورڈ ڈیویشن آف آئیس تو اس بچے کو آرڈی یہ چیک کرا چکے ہیں پیرنٹس ماشاء اللہ سمیدار ہیں تو انہوں نے پہلے چیک کرایا ہے بچے کو اینک بھی لگوائی ہوئی ہے اور سائیکل اوپل ایجیت ریفرکشن کرائی ہوئی ہے گلاسے لگائے ہوئے ہیں لیکن گلاسز کے باوجود تھوڑا سا بھی سپیٹل باقی ہے تو زہرے یہ مطمئن نہیں تھے ان کو بھی ڈاؤٹ تھا کہ شاید سپیٹل باقی ہے تو یہ میرے پاس آئے ہیں تو انہوں نے اچھا کیا سپیٹل تک ایکسوٹروپیا بھی کی ہے بل گلاسز اب اس میں مطمئن ہو جانا عام پرنٹ تو مطمئن ہو جاتے ہیں کہ تقریبا ٹھیک ہے سیدھا ہے لیکن وہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ ہنڈر پرسنٹ تو نہیں ہے ٹین فیفٹین ڈگریز ایکسوٹروپیا ہے تو میر ایکسوٹروپیا اور وہ آگا ٹائم ہے اور جو ہماری جیمنٹس ہیں کہ بائنگرو سنگل ویجن کی یا سر جابسس کی جو افادیت ہے وہ تو ہمیں نہیں ملے گی اگر وہ فرض کیا ٹونٹی ڈگری ہے یا ٹونٹی فائیو ہے یا ٹونٹی ہے یہ کم ہے لیکن ایفیکٹ تو سیم ہی ہے نا زیادہ کا یا کم کا تو بہتر تو ہماری اچیمنٹ کا لیول تو وہ ہونا چاہیے کہ ہنڈر پرسنٹ آئی سیٹیٹھوں دونوں آکے اکٹھی دیکھیں تاکہ جو اس کی جو اچھے پہلوں ہیں جو افادیت ہے دونوں آپ کو دیکھنے کی طاقت ہے وہ تب ہی ملے گی جب وہ ہنڈر پرسنٹ اکٹھی ہو تو ایک ان کا پانڈ اچھا تھا یہ فکر کا ان کو اب ہم نے ان کو دوبارہ سیکل پر چکن کی ہے نمبر کا تھوڑا فرق تھا نمبر ہم نے ان کو چین کر دیا ہے اور ان کو پانسر اچھا ہائیڈن کر رہے تھے اس میں تھوڑا سا ریفرٹ تھا وہ بھی ان کو سنجا دیا ہے کہ اس طرح کرنا ہے پانسر اچھا پلس گلاسر کے نمبر بھی چین کر دیا ہے وفولی امید یہ ہے کہ یہ اینک لگانے سے اور افسر کرنے سے بچے کی سکند ہے وہ کروکشن ہو جائے انشاء اللہ اللہ نہ کرے نہیں ہوتی ویسے ہو فولی ہو جائے گی میں 90% ہم شوار کہ ہو جانی ہے اگر پھر بھی ادانہ خاصہ نہیں ہوتا تو اس کے لیے اندکیشن جائی ہے کہ باقی ماندار بہت جاتا ہے پرس گلاسر تین ڈگری بجتا ہے تو اس کو ہم اٹی میٹری کروکٹ تین جی سوٹی ڈگری ہے اس کو اٹی میٹری ہم کروکٹ خاصہ ویسے ہو فولی ان کا تو امید ہے کہ یہ جسا یہ کوش کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں کاشس بھی ہیں آجا اس میں کوئی املافیاں نہیں ہے بھی ان دونوں کی ماشاء اللہ سیکس اکیان ہے ماشاء اللہ تو ایورٹن بھی سوکے ویسے ہو فولی یہاں کسی دی بھی ہو جائے تو آپ ان کے کچھ سوالات ہیں چونکہ یہ والدین پڑھے رکھی ہیں تو اب ان کا کچھ سوالات ہیں جو کرنا چاہتے ہیں پبلک ایوزنس کے لئے اور اپنے پچے کے پوائنٹ عیوز سے ایڈیوکیشن کے لئے تو اب ان کو میں موقع دیتا ہوں ان کے پیرنٹس کو تو یہ جو ٹیٹ میں اپنا پیرنٹ ہیں پادر جو ہیں یہ پروفیسر ہیں کچھ کالیج میں تو ان کو موقع دیتے ہیں ان سے سوالات دیتے ہیں وہ سوالات ان کے جوابات جو ہیں وہ پبلک کے لئے فائدہ بند ہیں جو بچے پیرنٹس کے بچے سکوئنٹ والے ہیں یہ کامل کوششن ہے تو ان کے لئے بھی کافی مفید ثابت ہوگی ہے ہاں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ مجھے ڈرش صاحب آپ نے مجھے موقع دیا ارش صاحب سکوئنٹ کے بارے میرے چند پویسن ہے مزید ہے کہ آپ اچھی رہنمائی کریں گے پھر میرا پہلا ہے یہ کوششن ہے کیا سکوئنٹ سرچری کے بیارت نہیں ہو سکتا ہے یہ بالکل ہو سکتا ہے لیکن آپ کا سب سے بڑی مثال تو آپ کی بچے کی ہے جو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ وغیر صدیق ہے ٹھیک ہو جائے گا ابھی لئے تقریباً نینٹی پرسنٹ تو کریکشن ہو چکی ہے اکثر صحیح جو کرتے رہے ہیں آپ افرٹ کے ساتھ تو امید ہے کہ جو تھوڑا مزید ہے وہ ہو جائے گا اور اسی طرح اس بچے میں تو نمبر زیادہ نہیں ہے لیکن جن بچوں میں نمبر زیادہ ہوتا ہے تو وہ تو ان کا تو موسٹ آف دم وہ تو ان کا سٹیٹ آوے گلاسے لگاتے ہیں اور گلاسے سے ٹھیک ہو جاتا ہے بس رنگ بچے ہوتے ہیں اکومیڈیٹو ہوتا ہے ان کا ہو جاتا ہے ای ون ایکسو ٹوپیا میں مائنس نمبر والے کئی لوگوں کے بچوں کے ہم نے ٹیملی ان کو چک کیا ٹیملی ان کے گراہ سے لگے اور وہ ٹھیک ہو گئے ابھی میرے پاس بچے آتے ہیں ابھی میرے پاس پچھے دنوں میں ایک پیرنٹ آئے تھے جو کہ وہ والدہ کا علاج کرنا ہی تھی بچی بچی اب پچیس سال ہے جو اس کی والدہ کی ایج تقریباً پوٹی فائن وہ ڈائیبیٹ ایک ٹیٹنوپیٹی کے علاج کرنے آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ یہ بچی چھوٹی تھی آپ نے گلاسے لگائے تھے اور اس کا سکنٹ ابھی تک تھی اور گلاسے بھی اتر گئے تو اس کیا کہ بشمار لوگ ہیں ایسے جو ہمارے پاس ٹیم پہ آئے گلاسے لگے اور ان کا سکنٹ ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد گلاسے بھی ایسا ایسا اتر گئے اور سکنٹ بھی دوبارہ نہیں ہو تو ایسی بشمار کیسے ہیں اور ہوتا ہی ہے ہم بھی ایڈوائز کرتے ہیں پیرنٹس کو ٹیم لے دکھائیں چھوٹی عمر میں دکھائیں تاکہ بچوں کو زیادہ تر جو چانس ہے اس کا آنکھ سے دونے کا ہوگی اویل کریں پلس چھوٹی عمر میں کرکشن کے بہت فیدے ہیں آپ کو بائی لے پلر سنگل وین گرتی ہے یعنی دونوں آپ کو اکٹھے جگنے کی طاقت اور اس کے جو خواہد ہیں وہ ہم ایچیب ہوتے ہیں پلس یہ ہے کہ اگر اس ایج میں کوئی ملائپیا ہے تو وہ ہم ڈیٹینٹ کر لیتے ہیں پھر اس کو ہم اسی ایج میں ہی ٹریٹ کر سکتے ہیں اگر ہمیں لیٹ پتہ چلے گا تو اس کی ٹریٹمنٹ نامنکن ہوتی ہے بہت کم کیسز میں ملائپیا ٹریٹ ہو جاتا ہے ورنہ وہ مشکل ہو جاتا ہے وہ ٹریٹ نہیں ہوتا تو یہ ہی ایج ہوتی ہے جس میں ہم اس کو بہتر علاج بھی کر سکتے ہیں سپرینٹ کریکشن بھی ہو جاتی ہے بغیر صدری کے موسٹ آتا کیسز میں اور اس ایج میں ہم بائی لے پلسنگ کر بھی ان بھی چیپ کر سکتے ہیں اگر خدا نخواستہ ہم ملائپیا ہے تو اسی ہی ایج میں بہتر ہم ٹوٹ کر سکتے ہیں اگرہ سوال جی آپ باب شکریہ صاحب نے بہت اچھا سکرین کیا اگر آپ کی میرا کشنی سے لیٹڈ ہے اویرنیس کے لیے خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح کا ایشو ہو اگر آپ سرگری کو لیٹ کر سکتے ہیں خدا نخواستہ اگر کوئی ایشو ہو پر کیا لیٹ کرنے سے نظر اس کے ساتھ کو کوئی کنیکشن نہیں ہے لیٹ کرنا مناسب نہیں ہوتا مسئلہ اگر گلاس کے ساتھ پرکشن نہیں ہوئی اور سپنٹ جوہاں گوڑا گیا ہے تو اس کو جوہل سپنٹ جو باقی ماندھا سپنٹ ہے ہم اس کو ٹوٹ کرتے ہیں یعنی فل سپنٹ اگر 30 دگری ہے گلاس کے ساتھ ہماری پرکشن ہو جاتی ہے پندرہ ڈگری بچ جاتا ہے تو اس کو ہم سرگری کارکٹی کرتے ہیں بہتر جہی ہے کہ اس کو ہننیڈ پرسنٹ ہم جی کریں یعنی 99 پرسنٹ 98 پرسنٹ کریں ہم آئیڈیا تو یہ ہے اور ہم ہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس کو اس ہی عمر میں اس کی کرکشن کر دی جائے تاکہ ہمیں جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہمیں بائنکولر سنگل ویژن اچھی ہو جائے لہذا کوشش نہیں کرنے چاہیے کہ چھوٹی عمر میں اگر کوئی گلاسے سے نہیں ہوئی تو اس کو سرگری کے ساتھ کرا لگنا چاہیے سوال آپ اس کے لیٹر لاس پسن ہے کیا آپ ایک آن میں سکونٹ ہو تو سرگری کا دونوں کی ہوگی نہیں وہ ریپینٹ کرتا ہے کہ سکونٹ کتنا ہے اگر سکونٹ تھوڑا ہے تو ہم ایک آن کا ایک مسل کرتے ہیں اگر سکونٹ تھوڑا سا زیادہ ہے تو ایک آن کے دو مسل کرتے ہیں اگر سکونٹ اس سے بھی زیادہ ہے تو پھر ہمیں بعض بات ایک دونوں آنکھوں کا مسل کر کرنا پڑتے ہیں تین مسل کے ایک آن کے رائٹ کے جا لیٹ کے جو سائٹ ٹو سائٹ مومنٹ والے جو مسل ہیں وہ دو ہوتے ہیں باہر والا اور اندر والا جب ہم باہر دیکھتے ہیں تو دو مسل کام کر رہے ہیں رائٹ آئی کے بھی اور ریٹ کے بھی ہمارے پاس چار مومنٹ کے لئے ہمارے پاس چار مسلح آویلیبل ہے اگر سکونٹ بہت تھوڑا ہے تو ہم ایک مسل کی ایمونٹ کو بھی کرکٹ کرتے ہیں تو اس سے ہماری کرکشن ہو جاتی ہے اگر سکونٹوں سے زیادہ ہوتا ہے تو ہم دو مسلح کرتے ہیں تو اس سے کرکشن ہو جاتی ہے اس میں بات پہ چاہتے ہوتا ہے کہ ہم دونوں اپنوں کا ایک مسل اس کا ایک مسل دوسری ہاں کا وہ depend کرتا ہے کچھ کنڈیشن میں تو اس رہا بھی کر لیتے ہیں ادر وائز اماؤنٹ آف سپنڈ پر depend کرتا ہے کہ ہم نے کتنے مسل کرنے ہیں اچھا دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایک آپ کو ٹھیک کرتے ہیں تو انہوں ٹھیک ہو جاتی ہیں یہ ایک اور کوششن لوگوں کا ہوتا ہے کہ سپنڈ تو آٹرنیٹ ہے کبھی رائٹ آ جاتی ہے کبھی لیفٹ آ جاتی ہے سپنڈ میں تو ہم ایک کو اپریٹ کریں گے یا دونوں کو کریں گے وہ ہم ایک کو بھی کرتے ہیں تو دوسری آٹومیٹ ہو جاتی ہے صرف او صورت میں ہم دونوں کو کرنا پڑتا ہے جو سب سپنڈ کی اماؤنٹ بہت زیادہ ہو پھر ہمیں دونوں کو کو اپریٹ کرنا پڑتا ہے تو اگلا سوال دیں سر یہ میرا اچھے سے ملیٹڈ پسن ہے سر یہ نا سورج میں آنک و سن لائج میں آنک بند کر لیتا ہے تو اس کی ریزن کیا ہے؟ کوئی پریشان نہیں ہوئی بات ہو نہیں؟ کیا اس کا برین کے ساتھ کب کنیکشن ہوتا ہے؟ نہیں اس کی جو ریزن ہے بچے کی جو ہم نے کر چک ہے بیشن اس کی ٹھیک ہے تھوڑا سا ریفریکٹیو ایرر کا فرق ہے لیفٹ اور رائٹ میں نمبر کا تھوڑا سا فرق ہے تو اس کی وجہ سے شاید وہ کرتا ہے تو یہ کوئی اسی مسرانی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ جب کلاسز کا نمبر لگائیں گے اب جو لکھتی آئے تو امید ہے کہ وہ اشتہ اشتہ ٹھیک ہو جائے گا البتہ یہ کر سکتے ہیں ہم کہ تھوڑا سا اس میں اگر کوٹو سندھ بنا لیں گلاسز جو لگانے کے لئے تو وہ کر لیں اور اثر ویس یہ جنبی بادشاہ اللہ بچے کی فل ہے ٹھیک ہے اور نمبر بھی جو ہے ایڈوائزیبل وہ صورت کے ساتھ چینج کر دیا ہمیں تو واقعی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اگر تھوڑا بہت بانت کرتا ہے تو وہ اشتہ اشتہ امید ہے کہ وہ ایسی لیزنس میں نہیں ہے یہ اٹومیٹی کری ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ نیسل ایک اور پسن ہے کیا مسل کو شرون کرنے کے لئے کون سی ڈائٹ آپ سجیسٹ کرتے ہیں یہ اصل میں یہ ہے کہ مسل کو تو سٹران کرنے کے لئے الگ تو لائٹ کو نہیں ہوتی لیکن یہ ضرور ہے کہ بچے کی جنرل ہیلتھ جو اینا وہ بڑی اپارٹن ہے کہ بچہ اگر فٹ ہے ہیلتھ ہے تو اس کو تھوڑی بہت جو ایرر ہوتی ہے اس کو اوڑکم کر جاتا ہے تو بچوں میں اکسار عام طور پر جو ریفیکٹی ایرک کیم جانسے یا کموٹیٹیو سیبنٹ ہیں وہ عام طور پر بچوں میں کسی سٹریس سے مینیفیسٹ ہو جاتے ہیں کئی دفعہ ہمارے پاس پیرنٹ آتے ہیں بچہ ہمارا ٹھیک تھا ابھی یہ اس کو بخار ہوا ہے بیمار ہوا ہے اس کے بعد اس کی آنکھ سکونٹ کر رہے گی یا بچہ ٹھیک تھا تو ہم نے اس کو سکول بھیجا ہے سکول بھیجنے کے بعد اس کا یہ شروع ہو گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ کوئی سٹریس ہوتا ہے یا کوئی بیماری کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے جب کوئی گھر میں بھی پریشانی ہوتی ہے پیرنٹ کا کوئی آپس میں جھگڑا ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے تو بچہ سٹریس فیل کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کی آنکھ اگر پہلے وہ طاقت کے ساتھ اوار کم کر رہا تھا اپنی ایرر کو تو وہ پھر منفیسٹ ہو جاتے ہیں یعنی تھوڑا بہت ایرر اس کے ارڈی موجود تھا اندھا یعنی گلاسے کے نمبر لگنا تھا لیکن وہ بچہ اپنی طاقت کے ساتھ اپنی فٹنس کے ساتھ اس کو اوار کم کر رہا تھا اور ٹھیک جا رہا تھا لیکن اچانک جب اس پر کوئی سٹریس بڑھا کوئی دیفیشنسی ہوئی کوئی نیوٹریشنل دیفیشنسی یا کمزوری یا پیپریچل بخار اس سے پھر وہ کمزوری کے وجہ سے منفیسٹ ہو جاتا ہے لہٰذا آپ کی بچے کی بارٹی ہیلپ افکورس ایمپارٹنٹ ہے اس کو صحت کا خیال کریں اس کو خوراک دیں پروٹین ڈائیٹ دیں پروٹس دیں دینے چاہیے تو اس کی جو نیوٹریشن ہیلتھی ہوگی ٹھیک ہوگا بچہ فٹ ہوگا فٹنس اس کی اتنی اچھی ہوگی اس کی سکونٹ کی کوئیکشن میں ہمیں بہت ضروری ہے نیکس پیسن یہ ہے کیا ہینکی ضرورت ہے کیا اس کا میڈیسن سے بھی اس کو ٹریٹ کیا جائے سکتا سکونٹ کو اس پر جارہ میڈی کی جیگا اور اینک اگر گانی ہے تو اس کو فالو اپ کرنا ہے ہمیں کو میڈیسن سے تو نہیں یہ جو طریقہ ہے گلاسس والا اور آپ کو اچھیک کرنے کا اسی سے ہی ہم ٹھیک کرتے ہیں ٹھیک ہونا چاہیئے باقی گلاسس کا جو فالو اپ ہے وہ آپ اس کو جہرے پانچ سی مینے پاس بچوں کو چک کراتے ہیں ایک تو گلاسس کے نمبر اگر تو کم ہو رہا ہے تو وہ ہم اسا اسا کم کرتے جاتے ہیں اور ایٹی میڈلی سام ٹائم خاص طور پر پلس نمبر کا گناہ ہے اپنڈروپ میں نمبر ڈیکریز ہوتا ہے عام طور پر تین چار نمبر اگر پلس ہے تو وہ چودہ سال تھی عمر تک وہ زیرو ہو جاتا ہے عام طور پر لہٰذا اگر آپ چیک کر آپ قرار رہیے ہیں ریگولر تو وہ نمبر چھ مینے سال بعد ایس تا ایس تا کم ہو جاتا ہے اور سکرنٹ بھی آپ پاٹھی کرتا ہے اس کو گریجولی پر نمبر بھی ٹھیک رہ جاتا ہے اگر چار نمبر سے زیادہ ہے نمبر پلس میں تو اس صورت میں نمبر کچھ رہ جاتا ہے تو وہ بھی جنہیں گریجولی اس کو چینج آتی ہے اور نمبر کم ہو جاتا ہے اور ایسا ایسا یہ ہوتا ہے کہ پھر سکرنٹ بھی سٹیبل ہو جاتا ہے نہیں ہوتا اور نمبر بھی کم ہو جاتا ہے لہٰذا اس کی اہمیت اپنی جگہ پر جائے کہ ہم اس کا نمبر بھی بچے کچھ کرتے رہیں گے تیل کے آنکھیں نمبر بھی سٹیبل ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے اور سکرنٹ بھی انکرپٹر قائم رہتے لے اس کو ہم دس بارہ سال کے عمر تک اس کا فالو اپ کرتے ہیں کہ کسی سٹیج پر بھی اگر ہم اس کو دنمیان میں چھوڑ دیں گے تو وہ سکرنٹ دوبارہ آ سکتا ہے لہٰذا یہ ایک مکمل اقصر سائز ہے اس کے ناؤدہ سال کی عمر تک ہماری بچے کی بیئن بھی مچور ہو جاتی ہے وہ لیز جائی ہونے کاملہ پر یہ جو ہے وہ بھی گزر جاتی ہے سکرنٹ کریکشن بھی سکرنٹ بھی نہیں ہوتا تو یہ ہماری جیمنٹ ہے اور بائنکلہ سکر بیئن جو ہے وہ بھی مچور ہو جاتی ہے یہ ہماری جیمنٹہ لے لیتے ہیں حاصل کرنے میں بہت سکرنٹ بھی سر کیا اس بچے کی جو ہم بار بار ریٹنگ کروہ رہے ہیں لیفٹ آئی کی ریٹنگ میں ڈیفرنس کیوں ہوا رہا ہے اس کے طرح کمینٹکہ دیں اور لیکٹی ریٹنگ کے بارے بھی کمینٹکہ دیں گا لیکٹی ریٹنگ سے کوئی خدا نکھتا نظر لیک یا مسئل کا کوئی مشہ نہیں ہوتا میں سمجھا نہیں سر ہی میں بہت سکرنگ کی ہم ریٹنگ کروہ رہے ہیں لیفٹ آئی ٹی ریٹنگ ڈیفرنٹ آرہی ہے ڈیفرنٹل مچین سے اس کے بعد ہم کمینٹ کیجئے گا کیا برین کے ساتھ اس کا نہیں کنیکشن ہوتا کہ ایمیج ڈبل بنتا ہے جسے بچہ آنکھ مانتا ہے آنے میں وہ نمبر ایسا نہیں ہے نمبر بچے کا فرق بہت اوڑا ہے جنہی آل گوزہ ہونے کی برابر اگر تو نمبر میں نے جو دیا ہے کوششی نہیں لے رہے برابر آرڈی جو تھا اس میں ڈیفرنٹل تھا لیکن وہ ڈیفرنٹس اتنا نہیں ہے کہ مائچ نہ کریں اور وہ اس سے پھر آنکھ بند کرنے پڑے آپ کا کوششن ایک طرح بہت ویلٹ تھا کہ اگر نمبر کا فرق زیادہ ہو مثلاً پلس تھی تک تین نمبر تک دونوں آنکھیں آپس میں میس مائچ کو کر لیتی ہیں یعنی پرداشت یعنی اگر ایک کا پلس تری ہے دوسری کا زیرو ہے یا ایک کا مائنس تری ہے اور دوسری کا زیرو ہے تو تین نمبر کا ڈیفرنٹس کو آنکھیں پرداشت کر کے دماغ کے اندر جو امیج بنتی ہے وہ اکٹھی بن جاتی ہے ایک بن جاتی ہے اگر اس کا ڈیفرنٹس زیادہ ہو تین سے تو اس صورت میں پر وہ امیج بنتی ہے اور آنکھ پر وہ میچ کرنا چھوڑ دیتی ہے آپ کا کوششن اس لحاظ سے بہت ویلٹ تھا لیکن آپ کے بچے میں ایسا کچھ نہیں آپ کے بچے میں بہت معمولی سر پوائنٹس کا فرق ہے کوئی زیادہ نہیں ہے اور اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ اس کا نمبر کا فرق ہے لہٰذا جہاں آپ بان کرتا ہے اس میں وہ کچھ چیز برکل نہیں ہے تو ریسپیرٹ ہی ہوتی ہے تین نمبر سے اس کو ہوتی ہے یعنی اگر نمبر دونوں آپوں کا تین کا فرق ہو اس صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ امیج بنتی ہے وہ بنتی ہے دماغ کو اس کو مکس اپ کرنا امیچ کرنا ایک بنانا اس صورت میں کوئی ایسا نہیں ہے ماشاءاللہ کافی آپ نے کمپریانسیب کوئیشن کی ہے اور اس طریقے سے کافی انفرمیشن جو ہے آپ کے کوئیشن کے ذریعے لوگوں تک چلی جائے ہیں وہ کافی سرے جو لوگوں کے سوالات ہیں جو ان کے دل میں ہوتے ہیں جو آپ سے پوچھتے ہیں مختلف وقت میں بیدے کے اس دسکیشن میں وہ کبھا ہو گئے ہیں اسلام علیکم و رفت اللہ بیدے